بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز تلوہ صفحہ تیز کا باقیہ حصہ پڑھتے ہیں ان سوالوں کے علاوہ بھی بہت سے سوال سامنے آتے ہیں جن کے صحیح حل پر ہماری قومیت کے بنیادی اور سوار ہو سکتی ہیں لیکن اتنے الجے ہوئے سوالات کا کوئی مختصر سا جواب تو ممکن نہیں ہاں غور و فکر کیلئے بعض راہیں ضرور متعین کی جا سکتی ہے اللہ میں اقبال نے اشار میں جا بجا وطنیت کے مغربی تصور کی مخالفت کی ہے اس کے علاوہ ان کی نصری تحریروں میں بھی مسلمان ممالک کی عمرانی تاریخ کی مدد سے مسلمانوں کے تصور وطنیت کے بارے میں بعض بنیادی تصورات ملتے ہیں اس مرحلے پر جغرافی اور مجرد تصورات مجرد ایسی چیزیں جن کا کوئی مادی وجود نہ ہو کہ درمیان ربط کی تلاشہ میں پاکستانی قومیت کی اصل بنیاد تک لے جا سکتی ہے صورت الحجرات سے واضح ہے کہ ذاتیں اور خاندان محض شناخت کیلئے ہیں اصلی شرف و فضیلت کا میار نصب نہیں تقوی ہے اللہ میں اقبال اسی پر زور دیتے ہیں اور شعوبی شعوبی مطلب قبائلی شعوبی خاندانی شعوبی قبائلی نسلی لونی لونی رنگت کے اعتبار سے اور لسانی انتیازات پر اسلامی نصب لین کی فوقیت تسلیم کرتے ہیں یعنی جو دیگر ممالک ہیں دیگر اقوام ہیں وہاں پر خاندانوں اور قبائل کی برطریقی بات کی جاتی ہے اسلام ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نصب جو ہے یا رنگ نسل جو ہے اس کی برطریق کوئی خاص امیت نہیں ہے بلکہ اگر اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو وہ تقویدار ہے تو اقبال بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں اور یہی وہ مرکزی نکتہ ہے جہاں سے ہم مسکرہ بالا مسائل کو حل کر سکتے ہیں باقی رہا لسانی مسئلہ تو اسلام کی عمرانی تاریخ کے مطالعے میں اس کا جواب موجود ہے زبانِ اظہار کا وسیلہ ہے صدیوں تک تمدنی سطح پر ترجیحات کا ایک اصول قائم رہا ہے جس کی روزِ عربی کو خرانِ پاک کی زبان ہونے کی وجہ سے فوقیت حاصل تھی عالمِ اسلام کی ثقافتی زبان فارسی تھی مسلمان جس ملک میں بھی گئے وہاں کی زبان کو انہوں نے اظہار کا وسیلہ بنایا جس علاقے میں پہنچے وہاں کی علاقائی زبان ان کیلئے تبلیغ و ہدایت کا ذریعہ بنی یعنی مسلمان تاجر یا مسلمان فاتحین جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے مقامی زبانوں کی سیکھا اگرچہ مسلمانوں کی جو زبان تھی وہ عربی تھی ان کی پہلی ترجیح عربی ہونی چاہیے تھی لیکن انہوں نے اس بات کو رکاوٹ نہیں بنایا بلکہ انہوں نے اسی کو وہاں کی مقامی زبانوں کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا زبان کے ساتھ پرستش کا کوئی شاہ پاش حامل نہیں کیا گیا یعنی اس کی زبان کی عبادت نہیں کی گئی نہ ملکی اور آخائی زبانوں کے درمیان کسی مناقشت کی خبر ملتی ہے مناقشت مخالفت جگڑا بیسویں صدی سے قبل عالم اسلام میں زبان جگڑے کا سبب نہیں تھی کیونکہ اصل ایمیت زبانوں کو نہیں مطالب کو حاصل رہی اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ زبان اظہار کا وسیلہ ہے تو اگر کوئی شخص دوسرے شخص تک کوئی بات پہنچانا چاہتا ہے کسی دوسری زبان میں جو اس کی زبان نہ ہو تو وہ اگر کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے اور وہ مخاطب جس سے وہ مخاطب ہے وہ بات سمجھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف مطلب سے غرض رکھی جائے زبان کو بتنا بنایا جائے زبان اظہار کا وسیلہ ہے وسیلہ اگر مقصد بن جائے تو اس سے کتنی ہی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے یعنی جو ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں مختلف زبانوں میں تو یہ بولیاں جو ہیں یہ اظہار کا وسیلہ ہے ان کو مقصد نہیں بنانا چاہیے کہ میری زبان سب سے بہتر ہے میری زبان بہتر ہے تو اس سے خرابیاں ہی پیدا ہوتی ہیں ہمارے لسانی مسائل میں یہ خرابیاں راہ پا چکی ہیں اور فکر اقبال سے ہم ان پر غلبہ پا سکتے ہیں انہیں اگر اقبال کی فکر کو دیکھا جائے اس کو سوچا جائے اس پر بات کی جائے تو اور ان کی جو ہے جو خیالات ہیں ان کے زبان کے حوالے سے وہ بھی زبان کی اتنی اہمیت نہیں دیتے جیسے ایک جگہ پر وہ فرماتے ہیں کہ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا کہ تو رانی رہے باقی نہیں رانی نہ افغانی تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمان پہلے مسلمان ہیں بعد میں وہ کچھ اور ہے